چودری پرویز الائی چیف منسل پنجاب کہ انہوں نے پلے کر دیئے ہیں اب کیا ہوگا کیا پورے پاکستان میں الیکشن ہوں گے صرف دو صوبوں میں الیکشنز ہوں گے جو قومی اسیمبلی کی نشستیں اس کا کیا بنے گا خیبر پختونخوا کی اسیمبلی کب تحلیل کی جائے گی یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جو جس کا جواب ہمیں اب دیکھیں گے اگلے چند دن میں کہ اس کا جواب ہمیں کیا ملتا ہے لیکن نو اپریل کو شروع ہونے والا سفر آج بارہ جنوری دوہزار تئیس دو اسیمبلیوں کی تحلیل تک آ کے ختم ہوا نو اپریل سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک عدم اعتماد آئی تھی عمران خان وزیراعظم پاکستان جو اس وقت کے تھے ڈیپڈی سپیکر قاسم سوری صاحب نے ایک رولنگ دی اس وقت اور اس رولنگ کے بعد انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک کو پر ووٹنگ ریجیکٹ کر دی اور الیکشنز کال کر دی امران خان صاحب نے انہوں نے ایک سمری بھیج دی پریزیڈنٹ کو لیکن سپریم کورٹ پاکستان نے اس فیصلے کو قلدم قرار دیا یہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا عمران خان صاحب کو نو اپریل آدم اعتماد نو نو کانفیڈنس فیس کرنا پڑے گا اس کی ووٹنگ کی تاریخ بھی بتائی نو اپریل دوزار بائیس ایک ڈائیری لے کر جیسے کہ وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب وزیراعظم ہاؤس سے روانہ ہو گئے سر کانا سر�ات سارک سار اور بے کر جیسے کہ چ Deus اگر کو کہنا تو سار کانا س رکھیکیا اگر میں کام سرمے کام میں کانا سرمے گا عوام کی طاقت سے آئے گا دو تہائی سے آئے گا برداشت کریں تھوڑا سبر کریں برداشت کریں نو اپریل کو یہ سفر شروع ہوا تحریک انصاف کا بہت سے لوگ جو سیاسی تجزیہ تجزیہ کار تھے ان کا خیال تھا کہ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا گراف گر گیا ہے وہ جو ساڑھے تین سال کی حکومت تھی اس نے تحریک انصاف کو غیر مقبول کر دیا ہے پاکستان میں اس کی بہت سی وجوہات بتائی جاتی تھی جس میں مہنگائی اور معیشت کے فیصلے عثمان بزدار صاحب پنجاب میں اس تمام کو وجہ بنا کر میں مجھ سمیت بہت سے لوگ سوچتے تھے کہ تحریک انصاف کا واپس آنا بہت مشکل ہوگا لیکن دس اپریل کی رات پاکستان کے سڑکوں پر وہ مناظر دیکھے گئے تو شاید اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھے عمران خان صاحب اپنی تقریروں میں یہ کہتے بھی ہیں لیکن یہ واقعی درست بات ہے کہ مٹھائیاں بنتے دیکھی ہیں میں نے خود مٹھائیاں کھائی یہ حکومتوں کے جانے پر ان کے مخالفین سے لیکن یہ مناظر نہیں دیکھے کہ لوگ سڑکوں پر آگئے پاکستان کے بڑے شہروں میں اور تحریک انصاف کی حمایت میں لیڈر لیس لوگ باہر نکلے ہیں گیار اپریل دوزار بائیس تحریک انصاف نے قومی اسیمبلی سے مصطفی ہونے کا اعلان کر دیا اور گیار اپریل کو ہی کو ہی عمران خان صاحب نے جلسوں کا آغاز کیا ان کا ایک بیانیاں بنایا گیا کہ ان کو امریکہ کی سازش جس سائفر کا وہ ذکر کرتے تھے کہ امریکی سازش کے ذریعے لوکل اور بیرونی طاقتوں نے اس اقتدار سے باہر نکالا یہ جب جلسوں کا سلسلہ شروع ہوا مختلف شہروں میں پچاس ساتھ سے زائد جلسے کیے عمران خان صاحب نے اپنی اس کیمپین میں جس میں انہوں نے بہت سے بیانیے بنائے جس میں آہ اینٹی امریکنزم ہو آہ اسٹیبلشمنٹ کا پاکستانی سیاست کا کردار ہو آہ جو کرپشن کے خلاف ان کی پرانی ایک آہ کیمپین تھی اس کو بھی انہوں نے اس پر سو تمام تر بیانیوں کے ساتھ عمران خان صاحب آہ جلسوں اور ان کے ساتھ میدان میں آگئے سترہ اپریل دوزار بائیس کو حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو گئے اس وقت آپ کو یاد ہوگا بزدار صاحب نے بھی استیفہ دیا تھا اس کے بعد جب الیکشن ہوا حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئے تو جس صوبے میں آہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی وہاں سے بھی اس کی حکومت چلی گئی ایک ماہ بعد سترہ مئی دوزار بائیس کو سپریم کورٹ نے سکسٹی تھری اے کا فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ لوگ اگر اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ ڈالیں گے تو وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا جس کے بعد پچیس مئی کو آہ جس کے بعد یہ کہا گیا کہ آہ سپریم کورٹ میں معاملہ گیا اور کوٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو لوگ ووٹ جنہوں نے خلاف ڈالا تحریک انصاف کے ٹکٹ پر جیتے ہوئے لوگوں نے یا تحریک انصاف کی پارٹی کے لوگوں نے وہاں پر پارٹی لائن کے خلاف ہونے کی وجہ سے ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا بہرحال پچیس مئی کو عمران خان صاحب لانگ مارچ کی قیادت کرتے ہوئے اسلام آباد آئے اسلام آباد میں ڈی چوک کا اعلان تو کیا لیکن عمران خان صاحب ڈی چوک پہنچے نہیں لیکن یہ وہ ایک دن ہے جس کو عمران خان صاحب یاد کرتے ہیں جب لانگ مارچ کیا تھا تحریک انصاف کی جانب سے اور موسم لیگ نون نے ایک بڑا سخت کریک ڈاؤن کیا اس لانگ مارچ کے خلاف زمنی الیکشن پنجاب the biggest turning point پنجاب کی پولیٹکس کا جو پچھلے نو مین میں نظر آیا سترہ جولائی کو بیس نشستوں پر زمنی الیکشن ہوا پنجاب کی ان میں سے پندرہ سیٹیں تحریک انصاف نے جیت لیں تمام تر تجزیوں کو غلط ثابت کیا تمام جو پریڈکشنز اور فورکاسٹنگ تھی جس میں کہا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف زیادہ اچھا نہیں کر پائے گی حل حلکے کی طرف سے یہ ایک خیال کیا جاتا تھا کہ دو تین چار سے زیادہ سیٹیں نہیں لیں گے پندرہ سیٹیں تحریک انصاف نے جیت لیں بائیس جولائی کو وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہوا پنجاب میں آپ کو یاد ہوگا دوست مزاری صاحب نے یہ خط لہر آیا چودری شجاعت حسین صاحب کا اور کہا لیگ کے ممبران کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا اور چھبیس جولائی کو سپریم کورٹ نے دوست محمد مزاری کی رولنگ کو مسترد اور غین آئینی قرار دیا اور کل ادم قرار دیا اس کے بعد سولہ اکتوبر کو اس کے بعد پرویز الائی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب آہ بن گئے سولہ اکتوبر کو آٹھ قومی اسیمبلی اور تین صوبائی اسیمبلی کی نشستوں پر الیکشنز ہوئے یہ وہ سیٹیں تھیں جو چن کر حکومتی اتحاد کی جانب سے نکالی گئیں جس میں آہ ان کا یہ خیال تھا کہ وہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں زمنی الیکشن کی ہار کے بعد سیاسی طور پر ان کو ایک الیکشن چاہیے تھا جو واپس وہ جو بیلنس ہے اس کو دوبارہ ایون آٹ کرے یہ سیٹیں جب جس میں آہ آٹھ قومی اسیمبلی کی تھی ساتھ پہ تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان صاحب لڑے ایک سیٹ ہاری تحریک انصاف نے ان میں سے اور سات سیٹیں عمران خان صاحب جیت گئے تین صوبائی سیٹوں میں سے دو تحریک انصاف جیتی اور ایک پر پیپلز پارٹی کامیاب ہوئے ایک اور انڈورسمنٹ تھی تحریک انصاف کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کی آہ جو الیکشن کے ذریعے ثابت ہوئی ایک اور اپ ہیول اکیس اکتوبر دوزار بائیس کو توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان صاحب کو نا اہل کر دیا اٹھائیس اکتوبر سے عمران خان صاحب نے اس کے بعد لانگ مارچ کا آغاز کیا اور وہ چاہتے تھے پورے ملک میں الیکشنز ہوں لیبرٹی چوک سے اس لانگ مارچ کا آغاز کیا گیا تین نومیمبر کو عمران خان صاحب پر وزیر آباد میں ایک قاتلانہ حملہ ہوا تین گولیاں تحریکین صاحب کا موقف چار گولیوں کا بھی ہے عمران خان صاحب کو لگی جس کے بعد یہ لانگ مارچ ختم کر دیا گیا راول پنڈی کے جلسے میں آخری اعلان کرنا تھا چھبیس نومبر کو عمران خان صاحب نے دونوں صوبائی اسیمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان راول پنڈی کے جلسے میں کیا سترہ دسمبر کو عمران خان صاحب نے وزیر علا پنجاب اور کی پی کے عمران دوبارہ یہی اعلان دورایا کہ وہ اسیمبلیاں تحلیل کرنے جا رہے ہیں لیکن وقت دینا چاہتے تھے کہ مذاکرات کے ذریعے پورے پاکستان میں الیکشنز ہوں لیکن انیس دسمبر کو گورنر نے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا اور تئیس دسمبر کو چار دن بعد ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ماملہ پھر سپریم کورٹ ہائی کورٹ گیا لہور ہائی کورٹ نے اس نوٹیفیکیشن کو موطل کیا اور کل جیسے آپ نے دیکھا رات کو پرویز علی صاحب نے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا پنجاب اسیمبلی سے ایک سو چھاسی ممبران انہوں نے شو کیے جس کے بعد ان کو اعتماد کا ووٹ مل گیا یہ صورتحال بنی اور آج جیسے آپ نے دیکھا اب پرویز علی صاحب نے اسیمبلی تحلیل کرنے کی اسیمبلی پر دستخط کر دیا یہ نو مہینے کا سفر تھا اس سفر میں بہت اتار چڑھاؤ بہت نشیب و فراز ہم نے دیکھے پلٹیکلی ایک یہ بھی عمران خان صاحب نے ریڈ لائن کا بھی ایک ذکر کی اپنی کل کی تقریر میں پرسوں کی تقریر میں کیا کا عمران خان صاحب نے اور اس ریڈ لائن کے ساتھ وہ کیا کرنا چاہتی چاہتے ہیں زیادہ سنیں ایک چیز جو سب کو کہی گئی پی ٹی آئی کی کوئی فیوچر نہیں ہے عمران خان کی کوئی فیوچر نہیں ہے عمران خان پہ ہم نے ریڈ لائن لگا دی ہے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ جی ہم نے تو اس کو اس کو تو مائنس کر دیا اس کے تو فیوچر تو فیوچر ہی نہیں ہے یہ جو کہہ رہے نا ریڈ لائن ڈراو کی ہوئی ہے یہ میں آپ کو ریڈ لائن مٹا کے دکھاؤں گا کوئی ریڈ لائن نہیں ڈراو کر سکتا کسی کے اوپر اب کیا یہ ریڈ لائن مٹا سکیں گے عمران خان صاحب نو مہینے میں انہوں نے اپنی سیاست کو دوبارہ کھڑا کر دیا ہے صرف کھڑا نہیں کر دیا اگر کہا جائے کہ وہ مقبول ترین اپنی سطح پر ہیں تو شاید غلط نہیں ہوگا یہاں سے ان کی سیاست کہا جائے گی کیا وہ الیکشنز لے پائیں گے عصد عمر صاحب ہم آئے ساتھ موجود ہیں حیدر آباد سیاست صاحب اسلام علیکم اسلام عصد عمر صاحب فواد صاحب نے ابھی پریس کانفرنس کی ہے وہ کہتے کہ آہ سائن کر دیا ہے چودری پرویز علیہ صاحب نے سمری کو اسے پہلے کہ میں پولیٹکس پہ جاؤں ذرا تھوڑے سے میں فیکٹس آپ سے اگر آپ کو ہمیں بتا کبھی آپ کو شک ہوا پچھلے چوبیس گھنٹے میں کہ پرویز علیہ صاحب شاید دستخط نہ کریں سمری پر اور الیکشنز کی طرف نہ جائے نہیں بلکل بھی نہیں دیکھیں آپ نے بلکل درست کہا کہ پہلے جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ جو تغزیہ تھا پنجاب کے بائی الیکشنز سے پہلے آپ نے صحیح کہا کہ زیادہ تر لوگ یہی کہتے تھے کہ ہم لوگ جو ہے میکسیمم میں کوئی سیٹیں دینے کو تیار تھا تو ساٹھ سے آٹھ کی بات کرتے تھے آپ کو بتا ہے میں آپ کے پروگرام پہ بھی ہر پروگرام پہ بیٹھ کے میں نے کہا بارہ سے سولہ جیتیں گے اسی طریقے سے دو چیزیں ہمیں کہی گئی ہیں پچھلے چند ہفتوں کے اندر بار بار کہی گئی ایک پرویز علیہ کبھی بھی اسیمبلی تعلیل کرنے کا دستخط نہیں کریں گے دوسری ہم اعتماد کا ووٹ نہیں حاصل کر سکتے آپ کو یہ دو ریڈ لائنیں بھی مٹتی ہوئی نظر آئی اور مجھے تو کوئی شک نہیں تھا کیونکہ ہم ظاہر ہیں برہائے راست ان کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں اور انہوں نے بالکل واضح اپنی رائے دی ان کے خیال میں یہ ٹھیک فیصلہ نہیں تھا یہ بہتر سیاسی فیصلہ نہیں تھا لیکن ہمیشہ انہوں نے کہا کہ فیصلہ ہوگا عمران خان کا اور وہ انہوں نے آخر وقت تک کھڑے رہے ہو اس کے اوپر میں نے آج بہت سے مسلم لیگ نون کے دوستوں سے بات کی حاصل برسا وہ شاک میں بھی اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ نمبر پورے کیسے ہوئے کہیں نہ کہیں کیلکولیشنز کر کے بہت سے لوگ آپوزیشن اور دوسرے بیٹھے تھے کہ کچھ لوگ ٹوٹ گئے ہیں تحریکی انصاف ہمیں بھی بتایا جا رہا تھا نمبر بڑے ڈیفرنٹ تھے ساروں کے لیکن بار بار بتایا جا تھا نمبر لوگ ٹوٹے ہیں آپ کی کیا انفرمیشن تھی اب تو آپ نے اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے سو اس کو تو سائٹ پر کرنے ذرا سا میں آپ کی اپنی انفرمیشن ہوں سیکٹیو جنرل پی ٹی آئی کیا تھا کتنے لوگ ٹوٹے ہیں آپ کی براہ راست دیریکلی انوال تھے ہماری آخری یہ ایک ہفتہ پہلے فیصلہ کیا تھا ہم نے کہ گیارہ تاریخ کو جو ہے وہ ووٹ آف کانفرنس لینے کے لیے جائیں گے اناؤنسمنٹ نہیں کریں گے لیکن پورا زور لگائیں گے نمبر پورے کرنے کے لیے اور پھر دس تاریخ کو ریکنفرم یہ کیا گیا فیصلہ ہم میں اپنے وہ کارڈنیٹرز ہم نے نو لگائے ہوئے تھے ان کو لے کر اور سپیکر کو اور سینئر منسٹر کو لے کر نوے شہرہ قادیعظم چلے گئے پھر ہماری فون کالز ہوتی رہی ہماری جو اسیسمنٹ تھی اسیسمنٹ کے مطابق دو لوگ جو تھے وہ تو ظاہر ہے پہلے جا چکے ہیں دوست مزاری اور آپ کے وہ مسود جو گئے تھے رہنگیار خان والے اور دو لوگ اس دفعہ ہمیں ہمارے مطابق جو ہے وہ نہیں آنا تو انہوں نے بورڈ ڈالنے کے لیے مومنہ وحید اور خرم لگاری تو واحد جو کل ہمیں سپرائز ملی وہ تھی فیصل فاروق چیمہ کی وہ واحد ایسا ایک نام تھا جس کا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ آئیں گے لیکن وہ نہیں آئے باقی الحمدللہ ہمارے ایک سو ستتر میں سے ایک سو چھتر لوگ جو ہیں جن ایک سو ستتر کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے تبکر رکھ رہے تھے کسی نے کہا چودہ ٹوٹ گئے بڑے شورٹی کے ساتھ یہ فکر دیے جاتے تھے آپ کو کبھی لگا کہ آپ کے آٹھ لوگ ٹوٹ گئے ہیں یا نو لوگ ٹوٹ گئے ہیں کوئی رابطے میں نہیں ہے کوئی دو جی بات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ میں تو آپ کو نام لے کے بتا رہا ہوں نا میں تو آپ کو نام لے کے بتا رہا ہوں کہ صرف دو لوگ تھے جو ہمارے خیال میں نہیں آنے تھے کل اور وہ خرم لگاری اور ممنہ وحید تھی اور یہ پچھلے کوئی ہفتے دس دن سے یہی دو نام تھے باقی جو ہے جو لوگوں کو کہا جاتا تھا جن کے نام لیے جاتے تھے ہمیں اعتماد تھا وہ آئیں گے جیسے میں نے کہا کہ ہمیں جو سپرائز ملا کل وہ صرف ایک نام کا تھا سو آپ کو یہ یعنی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو دس دن پہلے بھی یہ پتا تھا کہ ایک سو چھاسی تو آپ کے پاس ہیں ہی ہیں ایک سو ستاسی کا فگر آپ رکھے بیٹھے تھے یا آپ کو لگتا تھا کہ اس میں سے لوگ آگے بھی جو سکتے ہیں جیسے میں نے کہا اسی لیے تو ہم نے ایک ہفتے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ اعتماد کا بوٹ لیں گے گیارہ تاریخ کو اعتماد کا بوٹ لیں گے لیکن ظاہر ہے جس قسم کے پریشر کریئٹ کیے جا رہے تھے جتنا پیسے کی آفرز ہو رہی تھی تو یہ ختمی طور پر تو اسی وقت پتہ چلنا تھا جس وقت فلور پہ لوگوں نے آنا تھا لیکن ہماری کیلکولیشن کے مطابق ہمارے ایک سو ستاسیتر لوگ موجود تھے ہمارے ساتھ ایسا شک لگا کسی طائم کہ کوئی نکل بھی سکتا ہے یہاں سے نہیں کوئی جیسے میں تو پہلے آپ کو بول چکا ہوں لیکن آخری جو ٹیس تھا جب کھڑے ہو کے میں نے اعلان کیا وہ امران خان صاحب کی جب تقریر ختم ہوئی نا اور خان صاحب نے وہ تقریر جو بھی آپ سنا رہے تھے کہ میں یہ ریڈ لائن کو مٹا کر دکھاؤں گا وہاں پر جو انہوں نے اینڈنگ کی تو اس کے بعد میں نے کھڑے ہو کے اعلان کیا اور ان کو بتایا کہ جی ووٹ آج ہم رات لے رہے ہیں نمبر آپ کے الحمدلللہ پورے ہو چکے ہیں تھوڑا سا آپ کو انتظار یہاں پہ کرنا پڑے گا ظاہر ہے وہ ڈیویجن کے اندر ٹائم لگتا ہے تو اس وقت حتمی طور پہ ایک فارمل اعلان کیا گیا کہ ہم ووٹ لینے جا رہے اور اس کی جو قرارداد بارہ بھی جو بنائی گئی وہ بھی اسی کے ساتھ بنائی گی اس اس وقت بیٹھ کے بنائی گئی حصر صاحب کے پی کے کی اسیمبلی کب توڑیں گے اب ظاہر ہے اگلا سوال آپ سے ساتھ ہی چلی جائے گی ساتھ ہی چلی جائے گی فرق ہوگا کچھ آبیس گھنٹے کا ہوگا لیکن ساتھ ہی چلی جائے گی اور اس میں کوئی کو پرابلم نظر نہیں آرہی ظاہر ہے وہ ظاہر ہے وہ تو آپ کی اسیمبلی ہے قومی اسیمبلی کے استیفوں کا قومی اسیمبلی کے استیفوں کے بارے میں کہا گیا کہ فردن فردن جا کے استیفے دیے جائیں گے اس کا کیا سٹیٹس ہے دیکھیں وہاں پر گئے تھے مجھے اس دن کچھ ہوا تھا لاہور میں جس کی وجہ سے واپس آنا پڑا تو میں تو نہیں جا سکا تھا لیکن شاہ محمود قریشی صاحب گئے تھے اور ان کے ساتھ نہیں شاہ محمود قریشی بھی ہم نہیں جا سکے تھے اسد کیسر صاحب گئے تھے ایک ڈیلیگیشن لے کے ان کی سپیکر کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اور وہاں پر کوئی حتمی فیصلہ ہو نہیں سکا یعنی کوئی ایسی چیز جس کے اوپر اتفاق رائے ہو کہ کیا پروسس یوز کیا جائے گا تو اس کے بعد ہم نے تو فیصلہ یہ کیا تھا کہ آئی سی ایم میں فائل کی جائے کیس آلیڈی ہے سپریم کورٹ کے اندر اسی کے اندر ایک آئی سی ایم میں فائل کی جائے ایک اڈیشنل اپیل فائل کی جائے آہ تاکہ کوٹ کے رستے جو ہے ہم اس کو آہ ریزگنیشن کو پھر ہم اپنے استیفوں کو منوا سکے یہ بڑی بات چل رہی ہے کل سے رانہ صاحب نے بھی یہ کہا میں نے مختلف ٹی وی چینلز پر دیکھا آہ کہ یہ حلف لیا گیا آہ اور حلف دیا گیا کہ اسیمبلی تعلیل نہیں ہوگی کافلی کے دس سرکین آہ جو جنہوں نے ووٹ دینا تھا آپ کی آہ کانوں سے یہ بات گزری کہ یہ نظر سے گزری زیادہ آپ لوگ ان سے مل رہے ہوں گے اسیمبلی ہال میں بھی جب میری آپ سے بات ہوئی آپ نے کہا لوگ یہ چاہتے تو ہیں کہ اسیمبلی نہ ٹوٹے لیکن اس پر کسی کو شک نہیں کہ اگر آپ لوگ یہ فیصلہ کر دیں گے تو کسی کو اتراز نہیں ہے کیا یہ بات آپ کو آپ کو پتا چلی کہیں سے کہ وہ نہیں چاہتے کہ اسیمبلی نہیں بلکل بھی نہیں اور میں کسی کو میرے ساتھ جو بیٹھے تھے نے پوائنٹ آنٹ بھی کرایا ہے میں نے کہا آپ دیکھیں کہ کتنے لوگوں نے شک کیا چودری پرویزل آئی کریں گے نہیں کریں گے اور وہ کتنے زبردست پیرٹس میں اس وقت اور ان کو پتا ہے کہ اس سیتمہات کے ووٹ کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوگا اور بڑا زبردست ان کا سینس آف یومر بھی کنرام کو کام کر رہا تھا بہترین جنگز بھی کر رہے تھے بلکل ریلیکس تھے اور ان سے میں نے پوچھا بھی میں نے کہا جی ریزولوشن وہ آپ نے دیکھ لیوں نے کہا آجی دیکھ لی میری علی زفر سے بھی بات ہوگی بہترین ہے تو فرس کا کوئی مجھے کوئی کوئی شائبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی اس طرف ریلیکٹنس نظر آ رہی ہے اور جب آپ نے ظاہرہ کل رات کی میٹنگ پوچھ لیتا ہوں پرویزل آئی صاحب نے کہا کہ پھر اسمیل کو تعلیل کرو گے کوئی پوچھا انہوں نے یا آپ نے ان ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے اور میں نے کہا تھا کہ کل میٹنگ جو ہے وہ چوری صاحب اور خان صاحب جو ہیں وہ ساتھ بیٹھ جائیں گے اور اس کے اندر جو ہے بالکل اگزیکٹ تفصیل جائے ہو جائے گی لیکن ہمارا فیصلہ جو ہے وہ بالکل واضح ہے فوری طور پر کرنا ہے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نے یہ بھی مجھے بتایا میں بات کر رہا تھا انہوں نے کہا کہ یہ بھی بات ہوئی کاف لیگ کے اندر کہ سیٹ ایجسمنٹ کا فیصلہ کر لیں جلدی کیونکہ بزارہ اسیمبلی تعلیل ہو جانی ہے پھر مسئلہ ہوگا تو چوری پرویز علیہ صاحب نے کہا کہ ہمارے ساتھ عمران خان برا نہیں کرے گا کیا یہ بات آپ لوگوں سے کمیلیکیٹ کی گئی کیا بات ہوئی ہے سارے سیٹ ایجسمنٹ کے ماملے جی بلکل ان فیک آج پرویز خٹک کی ان سے ملقات ہوئی پرویز علیہ کے ساتھ اور پرویز خٹک نے خود یہ ایشو ریز کیا کہ جی وہ سیٹ ایجسمنٹ برا کی بات کر لیں تو پرویز علیہ نے کہا کہ یار میں ابھی اس وقت بات کرتا ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ میں کوئی بارگیننگ کر رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ اچھا کریں گے ہمارے ساتھ تو ابھی میں نہیں بات کر رہا پہلے تعلیل کر لیں اس کے بعد ہم بات کر لیں گے موجہ اتمنان ہے سو ابھی سیٹ ایجسمنٹ تیہ نہیں ہوئی ہے ابھی تیہ نہیں ہوئی ہے اس میں دو چیزیں میں کہوں گا دو ایک تو ان کا جو ہے ان کی جو ماضی بھی ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ جب ساتھ کھڑے ہوتے نہ دبستہ ساتھ کھڑے ہوتے اور وہ کنسسٹنٹ رہتے ہیں اس وقت ہماری ایک اہمیشو کے اونپر ان کے ساتھ انتفاقہ رائے نہیں ہے اور وہ جنرل باجواہ ہیں آپ نے دیکھا ان کا سٹیند جو ہے وہ جنرل باجواہ کے ساتھ تھے اور وہ جنرل باجواہ کو آج بھی سپورٹ کرتے ہیں تو ایک دفعہ جب پوزیشن لیتے ہیں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ایک تو یہ اصولی سی بات ہے اگر آپ کو خیر آپ کو یاد نہیں رہو گا جب یہ حتمی فیصلہ ہوا نہ کہ ہم نے ساتھ چلنا ہے تو مونس آئے تھے پرائیم نسٹر آفس میں میٹنگ ہوئی تھی میں پرائیم نسٹر اور مونس ہم ساتھ بیٹھے تھے اور وہاں پہ یہ تیہ ہوا کہ ہم نے بالکل ساتھ چلنا ہے اور مونس نے باہر نکل کے ٹویٹ بھی یہی کی تھی ہم نے اپنے بڑوں سے یہ سیکھا کہ جس کے ساتھ کھڑے ہو تو پر ساتھ رہو دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں آپ بنیادی طور پر پی ایم ل کیوں پنجاب کی سیاست کرتی ہے پنجاب کی ہوا تو دیکھیں آپ اس وقت کیا چل رہی ہے کیا اس ہوا کے اندر سیاسی طور پر آپ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا بسند کریں گے یا عمران خان کے خلاف اور دوسری وہ ظاہر ہے ان کا جو ماضی ہے شریف خاندان کے ساتھ وہ کس طریقے سے ٹرسٹ کر سکتے ہیں شریف خاندان کو اور یہ جو ممبران نے ووٹ نہیں ڈالا ان کے خلاف تو کاروائی ہو رہی ہے یہ اس میں بھی کوئی شک نہیں آپ لوگوں نے آج اعلان کر دیا شاید میں نے میسیجز بھیج دیئے تھے جی جو ہمارے تنظیم کے لوگ ہیں جنہوں نے شو کاؤز نوٹسز ایشو کرنے ہیں ان کو میں نے آج ہی ریجنل پریزیڈنس کو میسیج کر دیئے تھے کہ آپ پلیز شو کاؤز نوٹسز ایشو کریں اور اس کا پروسیجر سٹارٹ کریں یہ بتائیں کہ تاریخ چیما صاحب کے نیچے جو دو ایم پی ایس تھے مسلمی نون کے کسی لیڈر سے بات ہو رہی تھی وہ تو ہمارے ساتھ ہیں وہ آپ کے پاس کیسے آئے باولپور سے ان سے بولیں کہ آپ کتنی دفعہ سپرائز ہوں گے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے حالانکہ تو سمجھ آنی تو چاہیے کہ ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے دیکھیں کاشف ایک تو شاید روایتی سیاست دان ہماری پارٹی کے اندر بھی روایتی سیاست دان ہیں ان کو تو بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ریڈیفائن ہو گئی ہے پچھلے نو ماہ کے اندر عمران خان نے اس پوری سیاست کے پیرڈائیم کو ریڈیفائن کر کے رکھ دیا ہے وہ لوگ جو ایک ٹیلیفون کال کی مار ہوتے تھے وہ اب دھمکی بھی آ جائے تو اس کو بھی برداشت کرنے کو تیار ہے تو اس وقت جو زمینی حقائق ہیں جس کی وجہ سے اتنی سخت پریشانی ہے کہ کسی طریقے سے تحلیل نہ ہو اسیمبلیاں اور الیکشن کا نہ سامنا کرنا پڑے وہ حقیقی اگر آپ زمینی حقائق جو اگر آپ دیکھیں گے تو سیاست دانوں کے فیصلے آپ کو بہت زیادہ تاجب نہیں ہوگا اس کے اندر یا خصوصاً جو ہلکے کی سیاست کرتے ہیں ان کا فیصلہ شاید تھوڑا سا ہلکے کی ہوا دیکھ کر اور حالات دیکھ کر یہ ماں ٹھیک ہے وہ کسی طرف بھی جائے آپ کو یاد ہوگا مریم نواز شریف صاحبہ نے بڑے فخر سے ایک دفعہ ایک تقریب میں کہا تھا کہ نون لیگ کا ٹکٹ چلا ہے جب پنجاب اسیمبلی جو معافی چاہتا ہوں قومی اسیمبلی میں وہ جب سندھ ہاؤس میں لوگ گئے تھے وہ نون لیگ کا ٹکٹ لے کر گئے تھے ان کو لگتا تھا کہ اگلا ٹکٹ نون لیگ کا ہے جس پر الیکشن جیتا جا سکتا ہے یہ بتائیے اصد صاحب بیسے وہ آپ نے کہا دھمکیوں کے باوجود لوگ کھڑے رہے اس سائید پر آوں گا میں ذرا سے ایک قویٹلی اس کے اوپر کومنٹ کر دوں کاشید چھوٹا سا کومنٹ دیکھیں اس وقت آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ طریقہ انصاف کی پاپلارٹی اپنے پیک پر نہیں تھی لیکن آپ ذرا فروری مارچ کے اوپنین پول دیکھ لیں اور آپ کو نظر آئے گا کہ تقریباً تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون برابر برابر تھی اس وقت اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف کی مقبولیت مسلم لیگ نون سے دو گناہ زیادہ ہے تو موازنہ اگر اس وقت ان کو لگ رہا تھا ٹکٹ بول رہا تو پھر تو بول نہیں رہا پھر تو بدنی ڈھول بجا بجا کے بول رہا ہے اس وقت ٹھیک یہ بتائی گا صاحب سے پہلے آپ کے پریزنٹ صاحب کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہی ہے اس سارے پنجاب افیر میں میں اس کا جواب آپ سے لوں گا ذرا آگے چل کے یہ سوال ہولڈ کر کے رکھوں گا آپ کے لئے تھوڑی دیر تھوڑا ٹیز بھی کرے نا سوکھا سوکھا تو انہوں نے سوڑی دے دیں کتنے چانسز ہیں کہ پورے پاکستان میں الیکشن ہوں گے یا دو سوبوں میں الیکشن ہوں گے آپ کا کیا خیال ہے دیکھیں میرے خیال میں تو اب جو ہے جتنی بھی انہوں نے ریزسٹنس کی ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن کو آگے لے جائے جائے وہ پلکل ان کے پاس سپیس ختم ہوتی جا رہی ہے اور میرے خیال میں تو پاکستان اب جنرل الیکشن کی طرف جائے گا ظاہر ہے میرے یہ کنٹرول میں نہیں ہے لیکن اگر آپ اسے تذیہ پوچھ رہے ہیں تو میرا تذیہ یہ ہے کہ پاکستان اب جنرل الیکشن کی طرف جائے گا میں پھر کہوں گا کیونکہ آج نون لیک کا کیمپ کی طرف کافی میرے میں نے کالیں گمائی ہیں ان کا بھی یہ سیجیسٹ کیا گیا ہے میاں صاحب کو کہ اب الیکشن دیکھیں آپشنز یوں سمٹائیمز دیر آر آپشنز آپ سپیس تو منوبر منوبرنگ سپیس ختم ہوگی سارا اب الیکشن میں تو جانا پڑے گا پھر کسی نے تو مجھے یہ بھی کہا کہ ہم پندرہ سیٹوں کے ساتھ بھی اسیمبلی میں تھے کیا ہو جائے گا کتنی سیٹیں چلی جائیں گی سو الیکشن میں جانا چاہیے کیا کوئی رابطہ ہوا ہے آپ کا مسلمی ملی مون کے ساتھ پی ڈی ایم جماعتوں کے ساتھ کسی نے آپ کو کوئی ابھی تک انگیج کرنے کی کوشش کی ہو کہ آپ آگے کیا کرنا کی ہو کہ آپ تو ظاہرہ گھنٹوں کی بات آگئی ہے سامنے نہیں رابطہ تو کوئی نہیں ہوا ہم پچھلے تین دن آمنے سامنے بیٹھے رہے دوسری سائٹ پہ گیلریز میں رانہ سناؤلہ اور عطا تارڈ بیٹھے ہوتے تھے اس طرح میں ہوتا تھا ہمارے دوسرے کالیگز ہوتے تھے لیکن نہیں کوئی رابطہ نہیں ہے دیکھیں پنجاب کی سیاست آپ سیاست سمجھتے ہیں صرف ایس ای جنرلسٹ نہیں ویسے بھی آپ گاسورٹ سیاست سمجھتے ہیں آپ سوچیں کہ پنجاب کے اندر بھی الیکشن ہو جائے گا اور تحریک انصاف انشاءاللہ کامیاب ہو کے آ جائے گی میرے خیال میں اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے کہ مجورٹی تحریک انصاف کی آ جائے گی اس کے تین مہینے بعد چار مہینے بعد پانچ مہینے کے بعد ایک الیکشن ہونے جا رہا ہے ایم این اے کی سیٹ کا نیچے لوگوں کو پتا ہے کہ تحریک انصاف کی صوبے میں حکومت ساڑھے چار سال ابھی چلنی ہے وہ تو بیچارہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر لڑنے والا تو ایم اے نے جو ہے وہ اس کو تو آپ ہاتھ باندھیں گے مقابلے کیلئے تو اس وقت اگر وہ سیاسی طور پر فیصلہ کرے پیور سیاسی فیصلہ تو ان کو جنرل الیکشن میں جانا ہے اس وقت سوٹ کرے گا یہ بتا ہے اب آپ کہہ رہے کہ سوٹ کرے گا لیکسی اور الیکشنز کا بھی ظاہر ہے الیکشن والے دن پتا چلے گا کہ کون کتنی سیٹیں اور کتنی مجورٹی نکالتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا بڑا آپ کالز دیتے رہے ہیں ان کو اپنا کردار ادا کریں ملک ڈوب رہا ہے معیشت کا یہ ہے وہ ہے ان سے رابطہ ہے کہ وہ آپ کو کہہ رہے ہوں کہ آئیں لیکس سٹ ڈاؤن کوئی بیٹھتے ہیں بات چیت کرتے ہیں نہیں کوئی بلکل بھی کچھ نہیں پریزنٹ صاحب کے ساتھ اور انہیں آپ کو بتایا نہیں پریزنٹ صاحب کے ساتھ ظاہر ہے ان کی ایک آئینی عوضہ ہے اس عوضے کی مناسبت سے تو ان کی شاید ضرور بات چیت ہوتی ہوگی لیکن کوئی صدر صاحب کی طرف سے اس زمن کے اندر ہمارے پاس کوئی اپ ڈیٹ ہے پچھلے چند ہفتوں میں نہیں کچھ بھی نہیں یہ جو پریزنٹ صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نظر آئی ہے سارے افیر میں یہ جو کل ووٹ آف کانفیڈنس ہوا ہے آپ کا کیا خیال ہے کسی کو کہا میں نے سنا ہے کہ کسی نے صدر صاحب کو کہے صدر صاحب جو ہیں وہ ایک آئینی عوضہ رکھتے ہیں وہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں وہ تحریک انصاف کے ممبر نہیں ہیں وہ تحریک انصاف کے گراؤنڈ پہ لوگوں کے ساتھ رابطے میں نہیں ہوتے ہم گراؤنڈ پہ ہیں ہم رابطے میں ہیں اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر بھی اور خیبر پختونخواہ کے اندر بھی پنجاب میں تو یہاں پہ ووٹ آف کانفیڈنس کی بات تھی خیبر پختونخواہ میں تو ابھی فوری طور پہ کچھ نہیں ہے لیکن دونوں صوبوں میں ہمارے ایم پی اے اور ہمارے ایم اے نے بہت بڑی تعداد میں یہ بتا رہے ہیں کہ رابطے بھی کیے جا رہے ہیں اور ان کو بتایا بھی جا رہا ہے کہ کیوں ان کے لیے تحریک انصاف کے ساتھ چلنا جو ہے شاید ان کے بہتر انٹرس کے اندر نہ ہو یہ بھی نئی میں نے ڈیولپمنٹ دیکھی ہے کہ پہلے وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ بہت بات جو ہے بڑے اچھے طریقے سے پیار محبت کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے اب پچھلے ہفتے دس دن کے اندر کچھ ہم نے سنایا کہ شاید صرف پیار محبت کی بات چیت نہیں ہو رہی یہ ہمیں بتا رہے ہیں لوگ کیا میرے پاس کوئی کال آئی ہے میرے پاس تو کال نہیں آئی ہے لیکن ایک نہیں دس بارہ نہیں درجنوں ہمارے لوگ جو ہیں وہ دونوں صوبوں کے اندر ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں یہ تو ٹھیک ہو گیا اب ظاہرہ الیکشنز کی تیاریاں آج امکیم بھی کٹھی ہو گئی آپ حیدر آباد میں ظاہرہ اس پوری جو پندرہ تاریخ کو الیکشن ہونے جا رہا ہے یہ ڈیولپمنٹ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جو امکیم بھی کٹھی ہو گئی اچھا یہ بھی اگر آپ دیکھیں اگر آپ کراچی میں لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کے خیال میں یہ کیوں اکٹھے ہو گئے ہیں تو عمومی تاثر یہ ہے کہ یہ شادی جو ہے یہ مرضی کی شادی نہیں ہے یہ جبری شادی ہے اور ساتھ ہو نہیں گئے ہیں ساتھ کیا گیا ہے یہ عمومی تاثر گراؤن پر اس وقت یہ ہے اور جس طرح سے بلوچستان میں آپ کسی سے بھی بات کریں گے تو آپ کو خبر وہ دے گا جس سیاست دان سے اگر آپ بات کریں گے تو وہ کہے گا جی وہاں تو ہوا یہ ہے کہ بی اے پی والوں کو پیپلز پارٹی کے پاس بھیجا جا رہا ہے تو یہ ساری کے پی کے اندر جو ہے جی ایو آئی کو پرموٹ کیا جا رہا ہے اور ڈیفرنٹ علاقوں کے اندر ڈیفرنٹ وہ چیزیں ہیں ساؤتھ پنجاب کے اندر ایک نئے گروپ ایک پارٹی یا ایک گروپ کی مرجنس کی باتیں ہو رہی ہیں تو چاروں طرف سے اس وقت جو ہوا چل رہی ہے وہ ہوا جو ہے وہ ایک پرانا پلی بک جو ہے پولٹیکل انجینئرنگ کا اسی کی ہوا چلتی بھی نظر آ رہی ہے تو آپ اس کا مقابلہ کیسے کریں گے ظاہرہ یہ پلی بک جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ ماضی میں تو آپ کے حق میں بھی استعمال ہوئی اور وہ کامیاب بھی ہوئی ہے ٹائم این اگین آپ کو کیا لگتا ہے اس دعویٰ ڈیفرنٹ کیا ہوگا دیکھیں یہ تو آپ کی میری بات کی تھردھوہ ہوتی رہتی ہے کہ ہمارے حق میں استعمال ہوئی ہے مختلف علاقوں میں مختلف پارٹیوں کے حق میں استعمال ہوئی ایک ہی وقت کے اندر اس کے اوپر میری اور آپ کی رائے میں شاید اختلاف ہے لیکن مقابلہ کیسے کریں گے کل کر کے دکھایا ہے نا جولائی سترہ کو بھی کر کے دکھایا تھا سولہ اٹوبر کو بھی کر کے دکھایا کل بھی کر کے دکھایا ہے دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس تو کوئی اتیار نہیں ہے ہمارے کوئی عالمی طاقت جو ہے ہمارے پیچھے نہیں کھڑی ہمارے پاس حرام کا پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس تو ایک ہی اتیار ہے وہ عوام کی طاقت ہے اور عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ساری یہ پلی بک کی جو مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اور کیوں ایک نئی پلی بک کی اب ضرورت ہے امید ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہ پرانی پلی بک نہیں کام کر رہی کیونکہ ایک قوم فیصلہ کر کے بیٹھ گئی ہے وہ کھڑی ہو گی عمران خان کے ساتھ اور جو خوف بھی تھا وہ خوف بھی آہستہ آہستہ نکلتا چلا گیا وہ انہوں نمبر سے کال آتی ہے تو اس پر بھی لوگوں کے گھٹنے کاپنا نیشن ہو جاتے چلیں اگر آپ بھی کہہ رہے ہیں تو میں مان لے تو مرنہ چھوڑے گھٹنے کاپتے ہیں یہ جانے دیں لوگوں کو جازوں سے بھی اتار لیا جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے ایک سکر ایک سکر یہ آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر جبری طور پر اٹھائی لیا جائے اٹھانے کی کپیسٹی ہے تو پھر تو وہ کچھ نہیں کیا جا سکتا لیکن کاشف جتنا پریشر تھا کل ایک سو چھاسی بندہ نہ ہوتا اگر پاکستان کی پرانی پلویبک کو مطابق کام ہو رہا ہوتا ابھی بریک پہ جانے سے پہلے یہ بتائیں یہ تو آپ کو اعتماد کا ووڈ لینے کا گورنر نے کہا آپ نے لے لیا ذرا سندھ کے آلات بدلے ہیں کراچی کے آلات بدلے ہیں پریزیڈنٹ صاحب وہ سوچ رہے ہیں کہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب سے اعتماد کا ووڈ لینے کا کہے دیکھیں اس وقت امکیوم جو ہے بڑی زوردار آج سٹیٹمنٹ دے رہی ہے آج فاروق ستار نے بولا کہ ہمیں تو وفاقی حکومت سے نکل جانا چاہیے وہ اور بات ہے کہ خالد مقبول صدیقی نے ان کو ٹوک دیا کہ آپ پولیسی بیان نہ دیں لیکن بالکل امکیوم کے اندر بات چیت ہو رہی ہے ویسے بھی آپ کو بتا ہے کہ امکیوم کی سیاست میں جو ہے نا وہ چار سال اقتدار کے اندر رہے ہیں سارے بینیفٹس لیں الیکشن سے چھے آٹھ مہینے پہلے نکل جائیں اور آپ اپنے آپ کو اگلے الیکشن کے اندر ایک اپوزیشن پارٹی کی طور پر لے جائیں یہ بھی ان کی بھی پرانی پلی بوک ہے وہ بھی اب کام نہیں کر رہی لیکن یہ سب اپنی پرانی پلی بوک کی نہیں کوئی بدلنے کو تیار تو بالکل ولنیبل ہے آپ کو پتا ہے کہ بالکل چھوٹی سی مجورٹی ہے ان کے پاس اگر صرف ایک ایمکیوم نکلتی ہے گورنمنٹ گئی ایک بی اے پی نکلتی ہے گورنمنٹ گئی تو بالکل ہے اعتماد کا بوٹ لینے کا کہیں گے صدر یہ بات ہوئی ہے ہو سکتا ہے کہیں ہو سکتا ہے ممکن ہے میں تجھو بولو نا کہ یعنی ایک حکومت ایسی کیل کانٹے کے اوپر ہے انتہائی غیر مقول آپ نے بایدی میں وہ سروے دیکھا ہے جو لیٹس ہوا ہے کبھی آپ نے کبھی تاریخ کے اندر دیکھا ہے کہ وزیراعظم وہ ایک ملک کا پاکستان کے اندر شہباز شریف صاحب سوال یہ تھا کہ کون بہترین لیڈر ہے جو پاکستان کو اس بوران سے نکال سکتا ہے چھپنٹ فیصد نے کہا عمران خان شہباز شریف کو کتنے لوگوں نے کہا سفر سفر یار اور اس کے باوجود پر کرسی پر جپٹے میں تو میرے خیال میں اعتماد کا وڈ تو مانگنا چاہیے ان سے نہیں ہو سکتا ہے اس پر لکھاؤ کہ کون بہترین ایڈمنیسٹریٹر اس بھی شاید ان کے نمبر زیادہ ہوں لیڈر تو نماز شریف اور مدین نماز ہے یہ جو میت بنی دینا بھائی یہ ساری میت اڑ چکی ہیں یہ جو ہے نا سار اتنے پیسے لے آئے ہیں اور کیا کریں ایڈمنیسٹریٹر ایڈے پیسے لے آئے ہیں ادھر سے جاگے تھا ایڈرہ عرب ڈالر لے آئے ہیں اور کیا کریں اللہ ہو غلی دونٹ ٹیل می کہ آپ وہ کہانی خرید لی وہ خدہار لے کے ہی آئے ہیں پر لے تو آئے ہیں بھائی یہ دوار ورلڈ بینک کا کب پاکستان میں اینیویل پروگرام نہیں ہوتا تھا اسلامی ڈیولپنٹ بینک کا کب نہیں ہوتا وہ نارمل تھری یئر پروگرام جو ہوتے ہیں ان کے نمبر جوڑے انہیں نے کہا ہے کہ یہ سارا پیسہ آگیا ہے کرزہ بھی کوئی نیا نہیں ہے بیچ میں ہے کوئی ایک دو بلین ڈالرز ایڈیشنل مل رہے ہیں بڑھ نیا کرزہ ہے پہلے بھی کرزہ لیتے اکتیس ارب ڈالر ہر سال پاکستان کو اس سال ضرورت ہے اس اکتیس ارب ڈالر میں سے دو ارب ڈالر آگے بڑی گال ہے ہاں ٹھیک ہے اسود عمر صاحب بہت شکریہ آپ کا گفتگو کارت ہے اسود عمر صاحب کل کی اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد آج اسیمبلی تعلیل کرنے کی سمری پر دستخط پرویز اللہ علیہ صاحب نے کر دیئے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ آگے اگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے میں کیا ہوگا ایک بریک لیتے ہیں ناظرین بریک ہے بعد واپس آتا ویلکم بیک ناظرین راج صاحب اسلام علیکم جی اسلام علیکم راج صاحب دو لیگل سوال آپ سے پوچھنے ہیں ایک تو یہ جو سمری جس کو کہا جا رہا ہے اس کے اوپر نہ اوپر کچھ ہے نہ نیچے کچھ ہے یہ کافی ہے اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے میری نظر میں کافی ہے اگر گورنر صاحب کو اس حوالے سے کوئی سوال ہو کوئی ابحام ہو تو وہ پون اٹھائیں پوچھ لیں مزیرعالہ صاحب موجود ہیں وہ اس ایڈوائز پہ اپنے مشورے پہ قائم ہیں انہوں نے اس حوالے سے نہیں کچھ کہا کہ یہ میں نے نہیں دیا یا یہ میری مرضی کے برخلاف ہے تو یہاں کوئی ابحام پیدا کرنا میرا خیال ہے بلکل ایک بچکانہ بات ہو ٹھیک اب اصل سوال ذہرہ دو اسمبلیاں تعلیل کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے اگر کوئی تل جائے کہ انتخابات ملتوی کرنے اور کوئی لیگل لکونہ نکالنے ہیں آپ کے خیال میں کوئی راستہ ہے یہ کام کرنے کا لیکن وہ آئین کے ساتھ کھیل ہوگا کھیل ہمارے ملک میں ہوتا رہا ہے آئین کے ساتھ اس کی طبق لمبی تاریخ ہے لیکن آئین کی روح کے مطابق اور آئین کے مطن کے مطابق میری نظر میں کوئی طریقہ نہیں ہے نوے دن میں انتخابات ہونے ہیں اسمبلی کی تعلیل کے بعد جب اسمبلی اپنی پوری مدد سے پہلے تعلیل کر دی جائے ورنہ ساکھتے نہ ہوتی ہیں اگر مدد پہ وہ تعلیل ہو تو اب نوے دن کے اندر جو کچھ بھی کرنا ہے الیکشن کی جاری کرنی ہے کوئی اور اگر عمل کرنا ہے الیکشن کمیشن نے تو وہ کرے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی سینسس نہیں ہوا لیکن سینسس کی وجہ سے الیکشن نہیں رکھتے الیکشن کا ایک عمل جاری رہتا ہے جو بھی آخری سینسس تھا اس کی بنیاد پہ حلقہ بندی ہوگی اور ہو چکی ہے اور اس وقت کوئی عمر مجھے مانے نظر نہیں آتا الیکشن کی راہ میں الیکشن کمیشن آپ کہہ رہے ہیں کہ حلقہ بندی بھی آپ کے خیال میں کوئی وجہ نہیں ہے نہیں ہے وہ کر چکی ہیں پچھلے سال انہوں نے حلقہ بندیاں کی ہیں اعلان کیا پچھلے سال انہوں نے کہ چونکہ الیکشن دوہزار تیس میں ہونے ہیں اس لیے ہم حلقہ بندیاں کریں گے اس میں انہوں نے لوگوں سے آرام آنگی اوبجیکشن سنی کئی دن ہم پیش ہوتے رہے الیکشن کمیشن میں مختلف حلقہ بندیوں کے حوالے سے اور یہ حلقہ بندیاں ہو چکی ہیں ان کے خلاف اب کوئی پٹیشنیں پیلیں چل رہی ہیں لیکن وہ بھی اگلے چند ہفتوں میں تیہ ہو جائیں گے آخری سوال بی سیکنڈ ہے کیا کورٹ یہ ممکن ہے کہ کہیں کیوں کہ چار چھے مہینے بعد الیکشنز ہونے ہیں تو سارے الیکشن ایک اگر مرکز اپنے تحلیل نہیں کرتا سم تحلیل نہیں کرتا تو یہ کٹھے کراتے ہیں اس کو پھر چلا لیں یا گورنر راج لگ جائے یہ ممکن ہے نہیں یہ سب آئین سے نراف ہوگا بہت خوش اسلوبی سے آئین کے مطابق عمل ہوا ہے حضیر اعلیٰ نے اعتماد کا ووٹ لیا اس کے بعد اسیم بی تحلیل کر دی آئین اب کہتا ہے نموے دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے کوئی تصورت نہیں ہے ہمارے آئین میں